السلام علیکم ناظرین پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ نواز ناظرین آج سب سے ہی ہر طرف ہر علاقے میں اور ہر جگہ پاک فوج سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا اور اسکول کے بچوں سے لے کر بزرگوں تک نے پاک فوج سے محبت کا اظہار کیا ہر جماعت ہر سیاسی رانو اور ہر اعلی حکام نے کی جانب سے نو مئی کی مضمت بھی کی گئی جبکہ اسلام آباد میں وفاق کی طرف سے تقریب کا انعقاد کیا گیا اور سبائی سطح پر امن کانفرنسز کا بھی احتمام کیا گیا کیا سانحہ نو مئی جیسے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی باقی بانی پی ٹی آئی کا جو حکم تھا شیر افضل خان سیاسی کمیٹی سے اب باہر ہو چکے ہیں دوسری جانب ایک برس بعد بھی نو مئی کے جو مقدمات ہیں ان کا کوئی منطقی انجام نہیں برامد ہوا ہے جبکہ کیا ایک سال میں تحریک انصاف کے ساتھ کچھ نرمی برتی گئی ہے یا کوئی ریایت کی گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے کیا ملک میں کوئی بھی قوت اس وقت لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کو کئی چیلنجز درپیش ہیں لیکن کہیں سے بھی کوئی لچک کا یا نرمی کا رویہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کیوں کیا پی جائے خود پر سے نو مئی کے انتشار کی سیاست کا جو الزام ہے اس کو ہٹا پانے میں کامیاب ہو پائے گی نو مئی کی تحقیقات کے لئے جیڈیشل کمیشن کیوں نہیں اب تک بنا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے سابق صدر عارف علوی کا بڑا بیان بھی سامنے آ گیا انہوں نے کہا کہ ملک کے ستر فیصد لوگ غلط ہیں اور چند لوگ صحیح ہیں یہ کہاں کی منطق ہے ایسا کیسے ممکن ہے تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ نو مئی فالس فلیک آپریشن تھا یہ تمام آج کے ٹاپکس ہیں جن پر ہم آج گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ جو میرے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں میں ان کا تعرف کروا دوں سلیم سچوانی صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور خورم جمال صاحب تجزیہ کار ہیں جبکہ رزاق باجوہ صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا آج کا دن بہت اہم ملکی تاریخ کے لیے اور سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گے سلیم سچوانی صاحب آپ سے کیا یہ سانحہ نو مئی کے جو واقعات ہیں آپ پہ جو الزام لگتے ہیں یہ کیا کبھی آپ ان سیچویشن سے ان صورتحال سے باہر آ سکیں گے دیکھیں جب تک ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا نہیں سکیں گے تو بینگے مسلم ہمیں شیم پھل ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں آپ دیکھیں نو مئی کے واقعات شروع کیس طرح ہوئے پہلے آپ دیکھیں تو کھان سب کو جس طریقے سے شیشے طور کے باہر آدالت کے آہاتے سے گیر کانونی گیر آنی طور سے دکیے مار کر بندے مار کر کر کرشی سے گرا کر لے جائے گیا کیا وہ انسانی اخلاقی اور اسلامی لیاز سے ایک صحیح طریقے کار تھا نہیں تھا اس کی معافی ماننی چاہیے ان کو کھان سب تو جنہوں نے یہ حرکت کی جنہوں نے اس چیز کا آرڈر دیا اس کے بعد نو مئی وقت کے دن جس نے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا اس کو بھی معافی ماننی چاہیے کہ وہ پتھر جو اس نے کیوں اٹھایا تھا اس کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا اس کے بعد چوبیس افراد کو نو مئی کے دن قتل کیا گیا شہید کیا گیا اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل ہے یہ کلام پاک ہمیں سکھاتا ہے اور جن سو افراد کو گولیاں ماری گئیں اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں گز کر توڑ پڑ کی گئی ان کو اگواہ گیا گیا اس کے بعد ان کو گائٹ کیا گیا اس کے بعد اگواہ برہ بیانات ہوئے جنہوں نے غلط کیا چاہے وہ شہدہ کی آدیات کے اوپر غلط ہوا چاہے وہ کسی کے گھر کے اندر غلط ہوا یا جو بھی ہے بیٹھے سب کو بٹھیں ایک تیبل کیوں کو ہر غلط کرنے والے کو ایک ٹیبل میں بٹھیں جس نے غلط کی بنیاد رکھی سب سے پہلے بنیاد رٹھنے والے کو بھی پکڑنا چاہیے اس کو بھی معافی مانگنی چاہیے اس کے بعد میں دوسرے کو کہنا چاہیے کہ آپ معافی مانگو مگر غلط کی بنیاد رٹھنے والوں کی اور سپورٹ کی جائے رہی تو اس طرح کس طرح ہی ہم آگے بڑھے گے معاملات نہیں کون سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ غلط کو تو سب غلط کہہ رہے ہیں نا سلیم صاحب جس طریقے سے شیشے توڑے گئے جس طریقے سے گئر آئینی توڑے خانچاپ کو پکڑا گیا جس طریقے سے دکھے دیئے گئے جس طریقے سے ڈنڈے مارے گئے ان کو زمین پہ گرایا گیا پھر اٹھا کے دکھے مار کے گاڑی میں ڈالا گیا وہ کون تھے جو لے کے گئے تھے وہ کون تھے ان کی تھی انترسکیشن ہونی چاہیے وہ کون تھے وہ کس کے آرڈر پہ آئے تھے اور کون سے ادارہ اکھتے تھے اور حقیقت میں اسی ادارہ اکھتے ہیں کہیں اور سے تھے کیونکہ جس طریقے سے وہ لے کے گئے جس طریقے سے وہ مائر اور جس طریقے سے ایک ہی گاڑی میں جمپ مار کے سارے سوار ہوئے ہیں وہ پولیس کا یا رہا میں نے نہیں دیکھا ہے اور آم رینجر سے آپ پولیس اس طرح کر سکتے ہیں خورم جمال صاحب سے بات کر لیتے ہیں خورم جمال صاحب پہلی دفعہ پروگرام میں ہمارے تشریف لائے ہیں آپ کو بڑا خوش آمدید کہیں گے آج موقع بڑا اہم ہے آج کا دن بڑا اہم ہے پاکستان کی تاریخ میں جو سانحہ نو مائی جیسے واقعات ہیں یہ کیوں ہوتے کیوں ہیں اور کیا ان کی روک تھا ممکن ہے دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی بنیاد کی میں ابھی سلیم بھائی نے بھی یہ بات کی کہ بنیاد ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ آج یہ جو وقت آیا ہے وہ کیوں آیا ہے اس کو اس سیناریو میں دیکھیں کہ میں پینتیس سال ہو گئے میں الحمدللہ فورسز کے ساتھ میرا تعلق ہے میں کام کرتا ہوں اور میں نے وہاں پر اپنے ہی محنت سے اپنے تجربے سے جو سیکھا ہے ایک سوال میں اکثر پوچھتا ہوں جو میرے ہمارے دوست نے میرے کرم فرمائے ایک وقت تھا کہ جب ہم بچپن سے لڑکپن میں آئے تو ہمارے جب شعور میں آئے سمجھنے کے پندرہ سولہ سال جو کے عمر جو ہوتی ہے تو اس وقت یہ سمجھنے اب سے تقریباً پچاس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کھڑکیاں جو تھی ان کا ایڈیال ہوتی تھی فوجی بلکہ نائنٹی پرسنل آئیڈیلائز کرتے تھے آئیڈیلائز کرتے تھے اور اسی طرح وہ جو وہاں سے محلے سے اگر کوئی شپائی بھی گزر کے جا رہا ہے تو جو ہمارے جو 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 ہوتے تھے کسی کے گھر میں کیمرہ اتنے عام تھے نہیں تو کیمرہ تلاش کیا جاتا کس کے گھر میں کیمرہ ہے لیکن یہ روئی آج بھی ہے خورم صاحب آج بھی ہے تو وہ ہوتے ہوتے آج کیا وجہ ہے دیکھیں آپ نے یہ بنیاد کی طرف آ رہا وجہ کیا ہے وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ ہمارے جو عربہ میں اختیار ہیں انہوں نے یہ عوام میں یہ چیز ڈالی جو ہمارے لیڈران تھے میں نام نہیں لوں گا آپ سے یہ اپن سیکریٹ ہے کہ انہوں نے برملہ ٹی وی پہ آن ائر پرگاموں میں جلسوں میں ان کو اداروں کو نشانہ بنایا اور وہاں سے آج سلسلہ یہ ہوا کہ لوگوں میں وہ جو وہ جو محبت تھی وہ اپنی جگہ قائم ہے دل میں لیکن ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اس میں دیوار ہیں بنیت نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا رزاق باجوا صاحب آپ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں وہ تمام گفتگو جو یہاں پہ ہو رہے ہیں رزاق باجوا صاحب آج کیا کہنا چاہیں گے آپ نو مئی کے مقدمات ہوئے بہت کچھ ہوا کئی گرفتاریاں بھی ہوئیں لیکن ایک سال اچھا ہم سال تو منا رہے ہیں کانفرنسز بھی ہو رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن جو مقدمات قائم ہوئے تھے وہ ابھی تک منطقی انجام تک نہیں پہنچے جی بہت شکریہ شمیلہ صاحبہ آپ نے نو مئی جیسے اہم اساس معاملے پر مجھے موقع عطا فرمایا مہربانی آپ کے شکریہ دیکھیں شمیلہ صاحبہ جو ایک نو مئی سانہ ہوا ہے جو پچھلے سال آج ایک سال ہو گیا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بڑا سیار دن ہے بڑا دکھی دن ہے اس میں اسی لیے ہمارا دل بھی نہیں کر رہا کوئی ہسنے کو یا مسکرانے کو کیونکہ یہ ایک بڑا ہمارے ملک پر ملک میں ایک بہت بڑا سانہ جہاں عوام اور دفاعی دارے عام نے سامنے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دفاعی داروں نے تو اپنا دفاع تک بھی نہیں کیا وہ خاموش اگر انہوں نے خاموشی سے اس دن جو کچھ ملک دشمنوں نے کیا یا ایک جماعت جو ایک فتنہ تھی فسادی تھی انہوں نے جس طرح پاکستان کے ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ کیا قائد آزم محمد علی جناہ کے گھر پر حملہ کیا جی ایچ کیو ہیڈ کوارٹر جو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی پرندے کو جانور کو بھی حمد اور جرت نہیں ہوئی اس کے پاس سے گزرنے کی اس پر حملہ کیا کور کمانڈر لہور کا کیا حشر کیا اور آپ دیکھیں کہ میہ والی کی جو بیس تھی جو ائر بیس تھی ہماری اس میں اسی کے قریب جہاز کھڑے ہوئے تھے پاکستان کے دفاع کے لیے جو ہمیشہ ہوتے اس کی دیواروں کو گرائے گیا ان جہازوں کو جلانے کی کوشش کی گئی تو فورسس نے تو بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کی اور جس کی مثال ہی نہیں ملتی ورنہ ایک عام انسان کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے گھر پر حملہ کریں تو وہ اپنے دفاع میں جو بھی وہ کر سکتا ہے کر رہا ہے اور فوج مسلح فوج پاکستان کی جو ایٹمی طاقت رکھتی ہے انہوں نے صرف اسی تحمل صبر سے کام لیا اور تو رزاک صاحب یہ الزام تو پی ٹی آئی والے بھی لگاتے نا وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے یہ الزام ہے ابھی بھی یہ الزام لگا رہے ہیں ہم لوگ یہ تو سارا کچھ حقیقت ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ثانیہ ہوا ہے اس طرح کی ثانیہ نہیں ہونے چاہیئے پاکستان کی عوام میں کسی کو غدار یا محب وطن کا خطاب نہیں دینا چاہتا لیکن یہ دیکھیں کے ذہن سازی کہ سیاسی جماعتیں جب مفادات ہوتے ہیں تو پوری قوم کو یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ جو سپا سلا رہے ہیں وہ آپ ہم سب کے باپ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مفاد ہے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میں پرائی منسٹر ہوں صحیح اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ناکام ہو رہے ہیں اور آپ چھوڑے جان اس ملک کی تو پھر وہ پاکستان یہ کہنا چاہ رہے ہیں ناظرین جو ہماری گفتو کا سلسلہ ہے وہ جاری اور ہمیں آن کال جوائن کیا ہے نومان رزوی صاحب نے تجزیہ کہا رہے ہیں اسلام علیکم نومان رزوی صاحب نومان رزوی صاحب آج کا دن بڑا اہم ہے پاکستان کی تاریخ میں اور ہر طرف سے بیانات جاری کیا جاری ہیں مضمتی بیانات کا ایک سلسلہ ہے جو سب سے ہی جاری ہے بڑی چیزیں کی گئیں بڑے تقریبات آہ منعقد کی گئیں اور ان میں آج کے دن کو آہ بڑی چیزوں کو ڈسکس بھی کیا گیا کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے دن ہمیں دیکھیں آہ شمالہ بات یہ ہے کہ بڑا سانیاں بڑا واقعات آہ کسی سے ڈھکی چوپیلوں بات نہیں ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال سے صرف اس پر باتیں ہی ہو رہی ہیں گفتگو ہی ہو رہی ہیں مطلب کوئی اس کا ہنجام ہمیں دیکھنے کو مل نہیں رہا کہنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ اتنا بڑا سانیاں ہونے کے باوجود بھی اس پہ صرف بحث اور موبائل نہیں ہو رہا ہے گفتگو ہی ہو رہی ہے اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایک سال کافی اچھا ہوتا ہے خرائے کے لیے کوئی فیصلہ سابنے آیا نہیں میں مثال دوں آپ کو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ 97 یا 98 میں حکیم سعید صاحب کا مرد ہو جاتا ہے اور وزیراعظم صاحب ٹیو پر آکے کہتے ہیں کہ حکیم سعید صاحب کے مرد میں ایک تنظیم ایک پارٹی کراچی کے انوالوز ہے مطیعتا ایم کی ام کی میں بات کر رہا ہوں اب یقین جانے دوسرے دن سے آپریشن سٹارڈ ہو جاتا ہے ان کے دفاتیر کو بند کر دیا جاتا ہے ان کے کارکنان تو گھروں پر چھاپیں مارے جاتے ہیں کارکنان نہیں ملتے تو ان کے گھر والوں کو لے جاتے ہیں گھر والے نہیں ملتے تو رشتداروں کو لے جاتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے شمائلہ اتنا بڑا واقعہ اتنا بڑا سانیہ ہونے کے باہدید بھی ایک صوبے میں وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں صبح سے شام تک ہم میڈیا پر ان کے بہت مبائیسے دیکھ رہے ہیں اور ان کو دیفینڈ کرنے کا اس کے باوجود بھی اس پر بہت و مبائیسے کر رہے ہیں یہ قوم سی پابندی ہے یہ تو مجھے لگی نہیں رہا کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کوئی مذاق تھا مطلب آپ میں انہیں ملک کی سالنیر کے ساتھ کھیلا جو کام آپ کا پڑوسی ملک دشمن ملک نہیں کر سکا وہ کام آپ نے کر کے دکھا دیا اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے بہت و مبائیسہ ہو رہے ہیں سیزائیں کس کو مل گئی مطلب اس کے انعام میں ان کو ایک سوبے کی حکومت مل گئی اور وہ سوبے کی حکومت مل گئی جو حد ساس طریق سوبہ ہے جس کے پڑوس میں وہ موجود ہے جو آئے دن جو ہے وہ خلاف بردی کرتا ہے بورڈرگی ان سوبے میں ان کی حکومت ہے جو دہشتگردی کی علامت ہے تو بات یہ ہے کہ فیصلہ کام آئے گا یہ صرف باتیں سنتے رہیں گی نوان صاحب تو کیوں نہیں کیوں نو مہی کے جو مقدمات کیوں نہیں ابھی تک منطقی انجام کو پہنچیں آپ کا کیا کہنا ہے آپ کیسے دیکھنا ہے دیکھیں نو مہی مجھے تو بات یہ ہے مسئلہ رہت ہے نا ہم لوگ پاکستان 75 سالوں سے کسی سے تو گزر رہے ہیں کس چیز کی مسئلہ رہت ہے نوان صاحب مسئلہ رہت ہے کس چیز کی مسئلہ رہت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے آپ ان لوگوں کو تو روت دیتے ہو جو کمزور ہوتے ہیں لیکن جہاں آپ دیکھتے ہو آپ کے مراتے ہیں آپ کے تعلقات ہیں جہاں آپ کا جھکا ہوئے وہاں آپ نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہو اور یہی چیزیں نظر انداز کرتے کرتے 70 سالوں میں ہم اس نائش پہ بہنچ گئے ہیں کہ آج بھی ان لوگوں کی حکومت ہے جن وہ آج سے زیادہ عرصری بات نہیں ہے ایک سال جیٹھ سال پہلے ملامتے دی جارہی تھی ریاست کی طرف سے ہمیں بتایا رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے یہ وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے چاہے وہ پانچسان پیئرس پارٹی ہو یا مسلم لی گرین ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ دوبارہ آج جو ہے وہ صدر بی آسیب علی زرداری صاحب ہے وزیر آزم شباز شریف صاحب ہے تو یہی حال عمران خان صاحب کا ہے وہ ایک صوبے میں حکومت کر رہے ہیں کل کل آکو وزیر آزم بھی بن جائیں گے اور ساری باتیں جو پسے پوچھ ڈال دی جائیں گی باری کہ فیصلہ نہیں کر پا رہے آپ کیونکہ فیصلہ لوگ کمزور لوگ فیصلہ نہیں کرتے آپ یقینات طور پر آپ کی کوئی نہ کمزوریاں موجود ہیں جو آج آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے اور جب تک آپ صحیح صحیح میں دروس صحیح میں اسٹیاب نہیں لیں گے فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ملک اسی طرح جو ہے وہ سادشوں کا شکار ہوتا رہے گا اور اکناومی طور پر بھی آپ کتنے پر پچھتی کی طرف اخلاقی طور پر بھی معاشراتی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نوما نزی صاحب بالکل آپ کا موقف آگیا آجاب سلیم سچوانی صاحب یہ مارس صاحب موجود ہیں سلیم صاحب یہ بانی پی ٹی آئی نے حکم دے دیا اور شیر افضل مروض صاحب سیاسی کمیٹی سے باہر ہو گئے جس پہ خاصی انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور بڑا غصے کا بھی اظہار کیا یہ کیا معاملہ تھا دیکھو ہے شیر افضل صاحب پارٹی کا احساسہ تھے ہے اور رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور پارٹیوں میں یہ انشتی چلتی رہتی ہے بھی بانی پی ٹی آئی جو جیل کے اندر ہے جب وہ باہر آئیں گے تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے اچھا یہ کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں یہ ہوتا رہتا ہے ہر پارٹیوں میں حق تلفیاں بھی ہوتی ہیں اور زیادتیاں بھی ہوتی ہیں اختلافات بھی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہوتی ہیں مہن چیزیں یہ کہ پارٹی سے سے زیادہ جو وہ پارٹی کے مشن سے لائل رہا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو بات ہو گئی تو مطلب یہ جو اختلافات کی خبریں ہیں یا یہ جو شیر مروت صاحب یہ بولتے ہیں کہ عمر ایوک کا یا میں نے کوئی حکم نہیں ماننا یا میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا یا شبر زیدی کے ساتھ کام نہیں کرنا تو یہ مطلب نورمل روٹین ہے کوئی مسئل ہے یہ روٹین ہے گروپ بند ہیں ہر پارٹی میں ہمیشہ رہی ہیں اور ہر پارٹی میں ہمیشہ ہوتی ہیں یہ کوئی بیگ ڈیل نہیں ہے ہر پارٹی کے اندر کئی کئی گروپ ہوتے ہیں ہر اداروں کے اندر کئی کئی گروپ ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان میں آپس میں پتہ نہیں کتنے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں جوڈیشنی میں کتنے گروپ آپ کے سامنے موجود ہیں چیف جسٹس صاحب پہ اپنا گروپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے جو جسٹس صاحب ہیں جو انساف کے طلب گا رہے ہیں وہ بیچارے ایک سائٹ پہ انساف فیض کے منتظر ہیں ابھی تک انساف نہیں ملا ہے وہاں سے بھی اب بتائیں جب ہماری عدالت ہے اصل میں مین مسئلہ ہے ہم نو مہدے سے واقعات اور دیگر واقعات ہمارے ملک میں ہوتے رہیں گے اور جان بوچھ کے کیے جاتے رہیں گے جان بوچھ کے کیوں نہیں سلیم صاحب یہ کیا مواد آپ نے کیا جان بوچھ کے کیوں کریں یہ کیا مفاد ہے کس کے پاس مفاد ہے ہماری پاک کچھ کو ایک بار نہیں ہزار بار سلام ہمارے جج سلیبان کو ایک بار نہیں ہزار بار سلام ہمارے بیورو کچھ کو ایک بار نہیں ہزار بار سلام ہمارے سیاستدانوں کو بھی ایک بار نہیں ہزار بار سلام مگر ان میں جو جو کرپشن میں ملویس ہیں جو جو انہوں نے باہر ممالک میں پروپٹیا بنائی ہوئی ہیں ملک کو لوٹا ہے جن کی وجہ سے عوام گربت کی لکیر کے نیچے ہیں جنہوں نے مہنگی بجلی کے موہدے کی ہیں اور آج جو انہیں امپورٹ کے بلہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ الراشی والمرتشی کلاو محفیل نار کے زمرے میں آئیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ چند دن کی زندگی ہے اوپر اللہ کو تو جواب دینا ہی ہے ہم سب کو جواب دینا پڑے گا یہ کیوں آپ آنکھ بان کریں کہ یہ چھٹکی بجی اور ہم بچے سے لے کے بڑے ہو گئے ہیں بڑے سے بڑے سے بڑاپے میں بڑاپے سے آپ کے سامنے چل جاتے ہیں لیکن سلیم صاحب جو آنے والی نسلیں ان کا تو نقصان ہو جاتا ہے نا دیکھیں نا وہ کلام پاک یہ لکھاوا نا ایک دوسرے سے مال حاصل کرنی کی حوال سے تمہیں غفلت میں مطلع کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو جب یہ قبرستانوں میں پہنچنے کا وقت ہوتا ہے تب ان کو خیال آتا ہے ہم نے کیا کیا جب وقت گزر چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خورم جمال صاحب ملک کو چیلنجز کا سامنا ہے ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ نیا چیلنج ہے اور اس سے زیادہ عوام چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے بجلی گیس پانی پتہ نہیں کیا کیا ہیں چیلنجز دو ہر روز سننے میں آتے ہیں اب یہ جو ملک میں سیاسی استحکام کی اگر ہم بات کرتے ہیں کیا ملک میں کوئی بھی ایسی قوت نہیں ہے جو لچک کا مظاہرہ کرے جو ان ساری چیزوں کو کچھ سنبھال سکے دیکھیں شمیلہ یہ بہت لمی بات ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا یہ جو نو مائی ہے نا یہ بہت بڑا سانیہ اس سے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سانیہ بندیا بھی تو تھا کتنے لوگوں کو زندہ جلایا سانیہ بنارس بھی تھا جہاں پہ بچوں کو زندہ کاٹ کر بھیگ دیا گیا سانیہ وہ بھی تھا جس میں بینظیر قتل ہوئی ہیں اس سے سانیہ ہوئے نا سب سے بڑا سانیہ پہلے وزیراعظم کا قتل تھا یہ سارے سانیہ میں مجھے یہ بتائیے کسی ایک سانیہ کا آپ مجھے پتا دیئے کہ اس کا انجام ہوا اسکول کے بچوں کا آپ بھول گئے آرمی پبلک کو تھا میں مجھے پہلے ہم بہت سانیہ ہیں ہم کس کس کو روئیں گے ٹھیک ہے لیکن ہم رو رہے ہیں رو رہے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے معافی کے ساتھ یہ سارا جو ہمارے ملک میں میں جو دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں کراچی میں پیدا ہوں اور پچاس سال سے زیادہ ہو گئے میں پریکٹیکل لائف میں ہوں ایٹیز میں کراچی میں ڈبل ٹیکر چلتی تھی ٹھیک ہے ٹرامس چلتی تھی سویڈن کی بسیں تھی آٹھوڈور والی ٹھیک ہے سویڈ آپ نے وہ دیکھی بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں ہم جا رہے تھے لیکن سنا ضرور ہے اور وہ کلپس دیکھے ہیں اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں 47 کے یا 60's کا ہم کراچی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 60's کی میں بات نہیں کرتا میں شمائل آپ 80's کی بات کروں اچھا 80's کا بھی اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے ٹرامس چل رہی تھی صاف سترا اور بڑا خوبصورت کراچی لوگ چھپیاں گزانے آتے تھے اگر آپ 60's کی بات کرتے ہیں جبکہ یہاں پر تانگیں بہت تھے بگیاں بہت تھی لیکن گندگی نہیں تھی آج ہم مورٹن دور میں ہیں لیکن ہمارا جو 80's سے reverse gear لگایا ہے ہم پتھروں کے دور میں چلے گئے ہم وہاں سے چھوڑا تھا کہاں سویڈن کی بسوہ پہ ٹرام پہ اور اس پہ ڈبل ٹیکر پہ اب ہم آگے چنگچی پہ یہ کیوں ہے ہم جب تک بنیاد پہ نہیں جائیں گے ہم روتے ہیں آپ بیٹھیں کیا بنیاد کیا ہے جلدی سے بتائیے بنیاد سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی لوگ ہیں مافی کے ساتھ وہ سیاست کا مطلب کیا ہے سیاست مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کروڑوپے خرچ کریں اور دس کروڑوپے کھمانیں یہ بزنس ہے جس دن یہ بزنس ختم ہو جائے گا اس دن آپ کے سارے مسائل ہلو جائیں عوام کے مسئلہ مجھے بتائیے کراچی میں آپ جہاں سے آتی ہیں نیپا سے یہاں تک یونیورسٹی روڈ کا یونیورسٹی روڈ کا کتنا ٹائم ہو گیا بہت برا کافی عرصہ ہو چکا ہے تقریباً دو سال ہونے کو آ رہا ہے عذیت کس کو ہے اس روڈ پہ وہاں سے جیل روڈ سے اگر آپ دیکھیں کتنے ہسپیٹلز ہیں کتنی یونیورسٹریز ہیں میں نے ہسپیٹلز کی ایمبولنس کو فسے وے اور اسے مریض کو مرتے وے دیکھا ہے بلکل ایسا ہی ہے اسی طرح اگر آپ پیچھے چلی جائیں تو گرین بس چلی جو ڈیڑھ سال کا ان کا ٹائم پیریڈ تھا پانچ سال میں ہوا جو جو ایک عرب میں کام ہونا تھا جس فار اگزامپل میں کہنا وہ پانچ عرب میں کام ہوا اسی طرح یہ یونیورسٹی روڈ جو ہے یہ یہ ہونا تھا ایک عرب میں اس کی بھی پانچ پر جائے گا یہ بہت کاؤس بڑھ گئی اس کی بھی بلکل ایسا ہی ہے کیوں وجہ کیا یہ پولٹیکل وہ ڈیلے کرتے ہیں ڈیلے کرتے ہیں اچھا آپ کچھ بھی کہیں میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات کروں جی جی میں پروید مشرف کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن اگر آپ پروید مشرف کا پیریڈ مائنس کرنے کراچی سے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ سوچیں یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی ایک چورنگی تھی کہتے ہیں کتنا ٹریفک پھستا تھا ٹھیک ہے گھنٹوں پھستے تھے بلکل بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے وہاں وہاں ترقی ہوئی نہیں ہوئی بلکل ہوئی ہے کراچی کو اون نہیں کر رہا کوئی ہے ٹھیک ہے بلکل اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اسی بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن ناظرین وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں نہ جائے گا ہمارے ساتھ رہی ہے بلکل بیک ناظرین اور گفتو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے خورم جمال صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا وہ ریس کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ بڑی خراب ہے اور اس کا جواب ہم لیں گے رزاق باجوا صاحب سے جو کہ سندھ گورنمنٹ کے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں رزاق باجوا صاحب آپ بتائیے کیوں ہے ایسے شہر قائد کی صورتحال ایسی ہونی نہیں چاہیے تھی آپ کے دور حکومت میں دیکھیں جی ہمارے دور حکومت میں جو ہے یہ ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھایا گیا ہے کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے جس طرح بھی گورنمنٹ کا بھی وہ حصہ رہتی تھی تو ذمہ داری تو ان کی تھی ہمارے بس کبھی بھی میئرشپ نہیں رہی یہ شہر کی کبھی بھی اب فرس ٹائم آمیں ملیے تو سارے کام صرف میئر کرتا ہے رزاق صاحب دیکھیں سٹی پیپلز پارٹی کی تو پنڈرہ سال سے گورنمنٹ ہے سندھ میں سندھ میں ہے پوری گورنمنٹ نہیں بلکل بلکل وزیراعالہ آپ کا دیکھیں یہاں رکافتے تھیں آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جہاں یہاں متحدہ قومی مومنٹ جو الطاف حسین صاحب کی جماعت تھی ان کی توتی بولتی تھی وہ یہاں کس کو کہاں یہاں کھڑا نہیں ہونے دیتے کسی کو وہ کہاں کام کرنے دیتے صرفہ کمال صاحب نے تو بڑا کام کر دیا بس وہ جو کیا وہ مشرف صاحب کے دور میں جو انہیں فنڈنگ ملی ہے انہوں نے جس طریقے سے بھی کیا چلیں بہتر کیا ہوگا میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آج کراچی دوبارہ نیا کراچی بننے کی جانب 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 جب جب پاکستان جو ترقی آج بھی کراچی میں ہوئی آج کے دن تک کوئی اور جماعت آ کے مجھے بتا دے کہ کسی نے کوئی ہسپیٹل بنایا ہے کسی نے کوئی کارخانہ لگایا ہے کسی نے کوئی کوئی ایسا کام کیا ہے آپ مجھے بتائیے یہ سارے کام آپ کیا ٹائم فریم کیا دیں گے ٹائم فریم جس طرح بیچ میں نئے الیکشن آگئے تھے پہلے لوکل باڈی کے پھر جانے الیکشن آگئے پھر نگرانوں کا دور آگیا بہت تیزی سے اس میں تو کام زیادہ تیزی سے ہونا چاہے جی تیزی سے ہی ہو رہا ہے کام لیکن آپ دیکھیں کہ کراچی کی آبادی جس وقت کراچی میں ڈبل ٹائکر چلتی تھی یا ٹرام چلتی تھی تو اس وقت کراچی کی آبادی بیس تیس چالیس پہ لاکھ تھی آج کراچی کی آبادی تین کروڑ ساڑھے تین کروڑ تک ایک ملک کی شکل اختیار کر گیا انشاءاللہ پاکستان پیپلس پارٹی اس کو ٹرانسپورٹ کا بھی نظام دے رہی ہے اس کو سڑکوں کا نظام دے رہی ہے اس میں ہم ہم پانی کا کی فور کا نظام لہ رہے ہم اندہ پچاس سالوں کے لیے یہاں کام کر رہے ہیں اور ہسپیٹلوں کو تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ جنہ میں جس طرح سے کینسر کا وہ ایک تفدیلی خان صاحب نے کینسر کا ہسپتال بنایا اللہ اس کو پوچھے اس نے تو عذاب بنا دیا اس ملک میں میں نے کینسر کا آپ دیکھیں کراچی میں جو کینسر کا علاج کتنا مہنگا علاج جو فری میں سائیور نائف ہے وہاں پہ جی میں بلکل وزید کر کے آئے وہاں پہ بہت بہت دفتہ ہے لیکن اگر ایک کام اور کر لیا جائے اگر صاف پانی کراچی والوں کو مل جائے اگر وہ مل جائے تو ہسپیٹلس کی ضرورت نہیں بڑے گی شمیلہ صاحب میں نے کے فور کی جو بات کر رہے ہیں جی کے فور آپ اپنی باری میں تراث ہوگی اناسیب نہیں نہیں توڑ ہمیں انٹراب کر دو معافی کے ساتھ کے فور کتنا پرانا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے وہ بات اپنی مکمل ٹھیک ہے آپ بات مکمل کر لیجے کے فور جو ہے پرائم منشٹر صاحب جب اس بار لاس ٹائم پائے جب کے ٹیکر سے پہلے جو سولہ مینے کی گورنمنٹ ٹھیک ہے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے اس کے سارے پیسے بھی اپروف کروا ہے دوبارہ سے حقیقت ہے کہ اس میں بہت بار اس کا افتداء ہوا یہ بالکل میں اگری ہوں جمال صاحب کی بات سے کیسی آر کا بھی بہت مرتبہ افتداء ہوا لیکن انشاءاللہ اب پانی کا معاملہ حل ہونے کے لیے جا رہا ہے تو پھر ہسپٹل کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر صاف پانی مل گیا عبادی کے حساب سے ہسپٹلوں کی ضرورت تو پڑے گی دیکھیں آپ کی عبادی اگر صاف ہوا اور صاف پانی مل گیا اگر پلانٹیشن ہو گئی اور صاف پانی مل گیا تو ہسپٹل کی ضرورت بہت کم رہ جائے گی میں شمال صاحب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں خالی کراچی کے لوگ علاج نہیں کرواتے کہ ہم دو ڈائی تین کرواتے یہ ایک بات پورا پاکستان پورا بلوچستان سائبر نائف میں میں نے خود دیکھا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں بلکل آتے ہیں حد تک کہ باہر سے لوگ آتے ہیں دیکھیں ہم سستہ علاج بھی ہو رہا ہے اب دیکھیں کینسر کا علاج فری آف کاسٹ کبھی دنیا میں کوئی کر کے دکھا ہے آپ گمڑ میں دیکھیں وہاں جگر کی گردوں کی دیکھیں جہاں مخالفین پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں بلکل لگائیں ان کا حق بند لیکن کچی روموں کھلے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں کسی نے نہیں بنایا باسی اسپطال کسی نے سپرمارکی لیاقت آباد کی نہیں آج تک دوبارہ اس کو رنگ نہیں کروا سکیں یہ جو بھٹو صاحب نے بنائی لیکن لیکن ایک چیز ہے جو گرمنٹ کے ہسپٹلز ہیں وہاں پہ جو سسٹم ہے نا وہ بڑا تکلیف دے کیونکہ ہم لوگ جب وزید کرتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں ہسپٹلوں پر بہت دباو ہے آپ اس کی وجہات دیکھ لیں آپ آپ عباسی شہید کو دیکھ لیں مطلب نہ کوئی سفائی کا انتظام ہے دباو جہاں ان کی کیپسٹی جتنی ہیں اس سے ڈبل لوگ آتے ہیں پورے پاکستان کے لوگ یہاں علاج کے لیے آتے ہیں تو آپ دیکھیں اور ایکسیڈنٹل کیس جتنے آتے ہیں وہاں پہ ایسی میسہ آپ کو نہیں ملے گی کہ سندھ کے لوگ کے پی کے میں علاج کے لیے گئے سندھ کے لوگ کوئیٹا میں علاج کے لیے جاتے ہیں سندھ کے لوگ لہور میں علاج کے لیے جاتے ہیں لیکن الحمدلللہ پاکستان پیپلس پارٹی کا یہ کارنامہ ہے کہ سارے پاکستانی بلکہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اور سندھ میں علاج کے لیے بہترین علاج کی سہولتیں موجود ہیں نومان عزی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں نومان عزی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں کہ سندھ گورنمنٹ پندرہ سالوں سے تو ہے کراچی میں لیکن ابھی تک کوئی سسٹم نہیں دے پائی سندھ گورنمنٹ اب یہ ہسپیٹل سے ہٹ کے میں بات کریں میر کا کام ہوتا ہے جیسے انہوں نے ذکر کیا انفرسٹرکچر کی یہاں بات ہو رہی تھی گفتگو ہو رہی تھی بعد یہ کہ اگر آپ پنجاب کی بات کریں لاہور کی بات کریں تو آپ وہاں نام آتا ہے وزیر آلہ شباز شریف صاحب کا جی وہاں کام کسے کی وہاں آتا ہے میر کا نام بھی کسی بھی آپ شہر کا ذکر کر لیں جی جی یہاں جتنے لوگ بہتے ہیں شہر نام بھی نی جانتے ہوں میں آتا ہے وہاں کام وزیر آلہ نے کیا پندرہ سال تو یہ لگتار یہ کتے آرہے اور پھر ماشاءاللہ سے آرہے اس سے پہلے بھی کی حکومت رہی ہے آپ مجھے بتائیے کسی بھی کسی بھی کسی بھی شہر کا حال ہے وہ کسی بھی رہتا چپتوں ہے نہیں آپ بات کر رہے ہیں انٹیریر میں آپ چلے جائیے ہیں لاکھوں کروڑوں کے بجٹ کے جو ڈاکٹر دون آسپٹیل بنائے میں وہ اس لیے بنائے میں جب وہاں مریض آتا ہے تو ان کو یہ تیاریا جاتا ہے کہ کراچی چلے جاؤ صرف اس وقت کے لیے جو ان کو لاکھوں اور کروڑوں کی تنگھائی دی جاری ہیں تاہم ان کے پاس حصہ تھا کراچی ترقی کر رہا تھا آج بھی میں یہی بات کہوں گا کہ اگر آپ اس شہر کو ترقی دینی ہے تو صوبہ اس سن سے آپ کو جان چھواری پڑے گی خاص طور پہ پاکستان پیئر پارٹی جیسے پارٹی سے جو صرف کرپشن پر مبنی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے آج دوبارہ ہم سمجھتے ہیں کراچی کو یا تو سیپریٹ لینٹ بنا دیا جائے یا پھر وفاق میں اس کو دوبارہ شامل کر لیا جائے تاکہ جو بجٹ کا حصہ ہم اس سن ڈورمنٹ کے لوگوں کو دے رہے ہیں اور ان کی آئیاشیوں میں جا رہا ہے وہ حصہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں لگ جائے اور کراچی والوں کو بھی کچھ مل جائے تو براہ مہربانی اس چیزے بھی غور کریں کہ بی فور سیونٹیز جو کراچی کے حالات کے اس اوپر ون یونٹ سا اور کراچی وفاق کا حصہ تھا تو خورا جو یہ کراچی کو جو ہے دوبارہ ان چنگلوں سے آزاد کرائیں اور دوبارہ وفاق کا حصہ بنا دیں اچھا ٹھیک ہے نمان رزوی صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ کراچی کو آپ ون یونٹ بنا دیں سلیم صاحب آپ بھی جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا آپ کے پاس کو ایسی سجیشن آئی کبھی اس بارے میں بات ہوئی ہو کہ کراچی کی فلاو بہبوت کے لیے اس کو ہم ون یونٹ بنایا یا پہلے جیسے وفاق کے پاس تھا اسے وفاق کے حوالے کر دیا جائے دو تی ایک سے پیٹی اے کے پاس نہیں کی ٹھیک ہے اور اٹھاروی ترمی ان کے پاس خود بکارے اور ضرور سے زیادہ خود بکارے ان کے پاس اچھا کھا سب فرن بھی ان کے پاس ٹھیک ہے لیکن وفاق میں تو آپ کی حکومت تھی نا میں وفاق کی بات کر رہا ہوں میں بھی آپ سے یہی ارس کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ بات ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا جن کے پاس پاور تھا جن کے پاس سوبے کا فرنڈ تھا جن کے پاس سوبے کی عوام کے تھے یہ کینسر آسٹر کی جو بات کر رہے ہیں خانسہب نے چالیس سال تے گریبوں کا مفتلاج کر رہے ہیں شکر خانہ میمارل میں چند دن ہوئے جنہ آسٹل میں انہوں نے شروع کیا ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کونٹیٹی کتنی ہے اور پوڑے سوبے سے لوگ آ رہے ہیں پوڑے سوبے سے کیوں ان کو آنا پاگ رہا ہے کیوں ہیدر آباد میں نہیں ہے کیوں سکھر میں نہیں ہے کیوں لارکانہ میں نہیں ہے کیوں دیگر علاقوں میں انہوں نے نہیں بنایا آپ بتائیں پندرہ سالوں کے اندر ایک ٹراما سنٹر کے علاوہ کون سا نئے آنامیں جو آپ نے سنا ہو اس کے علاوہ تو کوئی نئے آنام نہیں ہم نے سنا ہو کہ وہ یہ نئے نئے انہوں نے اتنے ہسٹل بنا دے دیکھیں جود کے پر نہیں ہوتے جود سے بچنا چاہیے اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے جو جود پر مبنی ہو آپ عوام جناس پر میں چلے جائیں کیا حالتیں وہاں آپ کو لگے گا جس سے آپ مچھلی بازار میں آئی گئی اس طریقے سے تو ہسٹل نہیں چلتے اور اس طریقے سے صوبے ترقی نہیں کرتے اپنے صوبے کو ترقی کروانی ہے تو وہی بات آ جائے گی کہ کرپشن کے جو خاتمہ ہے وہ اس کے لئے کام کرنا پڑے گا اور جب تک یہ کرپشن کا خاتمہ کرپشن کی تو بلکہ بنیاد رکھ دی گئی آرٹ فائب کو آرٹ فائب کو تو کرپشن کی بنیاد رکھے گئے کہ آرٹ فائب کے جیتے ہوئے لوگوں کے ریزل کی آرٹ فائب کو تبدیل کر کے کیے گئے فارم فورٹی فائب والوں کو فارم فورٹی سیون میں تبدیل کر دیا گیا اور بندی چینج ہو گئے تو اب تو مزید ہمیں بٹکایا جائے گا اب تو ہمیں مزید الجایا جائے گا اور کرپشن کو چھپانے کے دیگر مسائل میں جائے گا کبھی نو مہین میں جائے گے کبھی پچیس مہین میں جائے گے کبھی باریس مہین میں بارہ مہین میں جائے گے کبھی سولہ ڈیسمبر میں جائے گے اس طرح کے دیگر اور پتہ نہیں کون کون سے واقعاتی لوگ کرتے رہیں گے ہم ملجھتے رہیں گے ہم سنتے رہیں گے ہم پریشان ہوتے کبھی یہ مہنگا ہو گیا کبھی وہ مہنگا ہو گیا اور پیچھے سے لڑتے رہیں گے اس طرح ہماری مادنیات گام ہو رہی ہے اور کوئی اکاؤنٹ ویلیٹی نہیں ہے ہماری مادنیات لڑتے رہی ہے کوئی اکاؤنٹ ویلیٹی نہیں ہے کوئی کشنے والے نہیں ہے سوبے سندھ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے کوئی کشنے والے نہیں ہے بیک انٹ پہ کچھ چیزیں چل رہے ہیں آپ کانٹینر لے کے دو دو تین تین ہزار روپے کی دوائیاں لوگوں میں باندھ رہی ہے دس لاکھ کا ہیلتھ کارٹ جو ہے وہ لوگوں کو چھین لیا خیبر پکتنکواہ کی گورنمنٹ دس لاکھ کا دیڑی ہے جس کو کہتے ہیں مفلوق الحال ہے کنگلی ہے وہ دیڑی ہے وہ نق پیسوں کے اور پر گندوں گھرید رہی ہے اپنے سوبے کی اور وہ قرض لے کے سوبے کی کھرید جس کو باون پرسنٹ پاکستان کی انکم کا حصہ جس سوبے کو ملا اس کی وزیر آلہ قرض لے کے گندوں گھرید رہی ہے اور کسانوں کو پر ڈنڈے چلائے جا رہے ہیں نگرا گورنمنٹ کے علاوہ نگرا گورنمنٹ کے علاوہ موجودہ گورنمنٹ نے بھی جو ہے نا گندوں میں پورٹ کیے کون پکڑے گن چوڑوں کو ایک ڈالر کے لیے ایم ایف کے آگے بیگ مانگتے رہے ہیں اور ایک 1.3 ڈالر کے جو ہے گندوں کی مجمہ انہوں نے پھونک دی اور ہمارے کسانوں کو پیسے نہیں مل رہے کہ اگلے سال جب گندوں نہیں بوئی جائے گی تب تون رہے گا پاکستان کی آوامی باتیں گے سالیم صاحب آپ گندوں کی بات کر رہے ہیں گندوں جو کسانوں سے لے رہے ہیں وہ 3,000 روپے فیٹن اور جو وہاں سے آئی ہے 42,000 3900 روپے اس کے ریٹ پاکستانی کسانوں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب لے نہیں رہیں گے ٹھیک ہے گودانوں میں چرپسل دکا کیرے والی گندوں انہوں نے گوداموں میں جمع کر دی ہے اب گوداموں میں ان کے پاس اگا نہیں ہے کہ وہ کہاں رکھیں اور پیسے بھی انہوں نے مختلفاتوں میں آپ کو پتہ لٹا رہے ہیں اس پہ تو کچھ کیسے چل رہے ہیں اس پہ تو بات ہو رہی کوئی کمیٹی تشکیل رہی یہ باتیں ہوتی رہیں گی کمیٹیاں ہی تشکیل ہوتی رہیں گی ہم سنتے رہیں گے اور ہم سنتے رہے ہیں 75 سال سے یہی دیکھتے ہو آ رہے ہیں یہی سنتے ہو آ رہے ہیں کہ یہ کمیٹی بن گے یہ ہو جائے گا ملک خوشحال ہو جائے ایشن ٹائگر بن جائے گا خوشحال ہو جائے گا ملک کو تو سوائے دبائی کہ ہم اور کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں آج کی ہم دیکھ رہے ہیں ملک تنظلی کی طرف جا رہے ہیں ہم تو بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہے ہیں کچھ یہ اس ٹائپ کے جملے خورم صاحب آپ نے سمجھتے کہ اب کم از کم ہمیں ان بیانات اور ان باتوں سے باہر نکل کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے اب چانس ہے نہیں کچھ دیکھیں ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا اب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں ہم باہر جائیں گے بھول جائیں گے مسئلہ یہ سارا کام کاسمیٹک ہے جس ملک میں ایک آٹے کی بوری پانچ کلو اگر چاول بھی دے رہے ہیں اس کی تصفیریں کچھوائی جائیں پانچ سو کنوٹ دے رہے ہیں اس کی تصفیر کچھوائی جائیں تو ہمارے اخلاقی پستی کہاں پر ہے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا نا جس ملک میں حسن عصار صاحب ہمارے سینئر ہیں وہ پاکستان کے بڑے ریناؤنڈ آدمی ہیں ان کی بہت پیاری بات ہے کہ جب معاشرہ آپ کی اخلاقیات کھو دے تو جو کچھ آپ کے ہم ہو رہا ہے نا یہ کم ہے اخلاقیات کہاں ہیں مثال کے دور پر آج کی مثال نوم ہے آپ کو میں نے شاہد آپ سے وہ شیئر بھی کیا تھا کہ میرے پاس ساڑے آڑھ وزے فون آیا کہ خونبہ یہ دیکھیں نو بجے پیپر شروع ہونا ہے پیپر آؤٹ ہو ٹھیک ہے میں نے آپ کو شیئر کیا تھا بالے جی کا پیپر میرا خیال ہے آؤٹ ہوا ہے ساڑے آڑ بجے پیپر سوال ہوا ہوا سوال کے سامنے سوال ہوا ہوا واتس اپ پہ چل رہا تھا ایک بچے کی میں نے تصویر بھیجی نائنٹھ کلاس کا پیپر وہ کہاں پہ نقل کر رہا تھا جوتے کے اندر اگر آپ شیئر کرتے ہیں لوگوں کو پتا لگتا کیوں ہو رہا ہے نہیں سوشل میڈیا پہ تو چل رہی ہیں یہ ساری چیزیں باعت یہ ہے کہ جب آپ کے بورڈ میں ممبر ان کو بنایا جائے گا جو مافیا ہے میں نام نہیں لوں گا میں بہت سالوں کو مزاتی طور پر بھی جانتا ہوں ان کا مافیا ہے ان کو تعلیم سے ان کا دور کا واسطہ نہیں ہے انہوں نے اسکول بنا لی ہے اپنا ریزلٹ بنواتے ہیں اور ان کا اسکول آگے جا رہا ہے تو جب آپ کیا تعلیم کا یہ حال ہو جائے گا تو پھر آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ جو بچہ جو جوتے کے اندر رکھ کے نقل کر رہا ہے تو جب وہ افسر بنے گا کس ادارے کا افسر بنے گا شہباز شریف صاحب تو کہتا ہے کہ اگر تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تعلیم ہوگی تو سب کچھ ہے زندگی موت کا معاملہ ہے مجھے پاکستان مجھے پیارا ہے لیکن سب سے پہلے میں اپنا گھر دیکھوں گا میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں کراچی میں مر جاؤں گا مجھے تو اس کی فکر ہے اس کا کون حل کرے گا میں نے اپنے بچے کو پال لیا میں اس کو کہتا ہوں بیٹے کو اپنے کہ بیٹا ہم نے تمہیں پال دیا اب میرا جو پوتا ہے اس کو دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ اس کا کیا ہوگا یہ کس معاشرے میں جی رہا ہے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سوال ہے ہمیں پرابلم یہ ہے وزیر تعلیم اس کو بنا دیں گے جس کا تعلیم سے واسطہ نہیں وزیر بلدیات اس کو بنا دیں گے جس کو بلدیات کا نہیں پتا ٹھیک ہے وزیر ریلوے اس کو بنا دیا جس نے کبھی ریلوے سفر ہی نہیں کیا جس کا خود کاروبار ہے دنیا کا انٹرنیشنل لاؤ ہے یہ کہ اس شخص کو وہ منسٹری نہیں دی جاتی جس کا کاروبار ہو پندرہ سال سے ایک صاحب بیٹھے رہے ایکسائز میسٹر بن کے انہوں نے ایکسائز کا باجہ باجہ دیا کہا ہے تو اب جب یہ ساری چیزیں ہوں گے یہ تو آپ کو ایک چیز نظر آتی بہت ساری چیزیں جو نظر نہیں آتی بہائینڈہ سین ہوتی ہیں وہ انسین ہوتی ہیں لیکن ریزلٹ نظر آتا ہے اور اثر بھی ہوتا ہے اس کا بلکل بلکل اس کا اثر ہوتا ہے پرچون کی طرح دکانے کھلی میں شراب کی ٹھیک ہے آپ کے یہ اس دو قدم پہ برابر برابر دو دکانے شراب کی رزاق باجوا صاحب سے بات کر لیتا ہے رزاق باجوا صاحب آپ نے صحت کی بات کی ہسپٹلز کی بات کی ٹھیک ہے پیپلز پارٹی نے بہت کام کیا حکومت سین نے کافی کام کیا تعلیمی میار کیوں نہیں آپ لوگ بہتر کر پائے مطلب یہ تو بنیاد ہے نا بنیادی ضرورت ہے تعلیم کا میار کیوں ہے سین میں خاص دیکھیں یہ بلکل درست ہے کہ تعلیمی میار جو ہے ہم لوگ اسے قائم نہیں رکھ سکیں مطلب صوبے میں لیکن ایسا بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ابھی اسی حصے میں ہمارے بچوں نے کتنی پودشنلی ہیں کتنے اندرونے سن سے بنے لڑکانے سے سانگڑ سے ہر زلے سے ہمارے بچوں نے سی ایسا میں تو کوئی مطلب کراچی یہ تو بڑا بڑا ایکزائم ہے چھوٹا بنیاد بنیاد جو بورڈز کے چھوٹے چھوٹے اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن تو پورے ملک میں اب جو ایک کمرشل بجنس بن چکا ہے پرائیویٹ اداروں نے اس کی جگہ لے اب دیکھیں گورنمنٹ کیا کرے گورنمنٹ نے اسکول دیئے کتابیں تک دے رہے بچوں کو تنخواہ تو نہیں کہی جا سکی ان کو وظیفہ تک دے رہے اور جو ہمارے ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ سرکاری اسکول کا ٹیچر ہے وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے اب بات یہ ہے کہ معاملہ کسی ایک طرف سے خراب نہیں ہے ہو سکتا ہے اس میں ہماری بھی کوتائی ہو ہو سکتا ہے ہم بھی کوئی فرشتے نہیں آپ یہ قانون بنا دے نا کہ گورنمنٹ جتنے بھی امپلوئی ہیں گورنمنٹ جتنے بھی امپلوئی ہیں وہ سرکاری اسکول میں ان کے بچے جائیں گے اور سرکاری ہاؤسپٹلز ان کو صحت ملے گی سردار شاہ صاحب جو ہیں ماشاء اللہ بہت نائس آدمی ہے سردار شاہ صاحب انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے انہوں نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکول دا پہلے جب منسٹری لی انہوں نے اس کو اپنے بچے پہلے سرکاری اسکول میں داخل کریں رزاق صاحب آپ بات مکمل کیجئے وقت کم رہ گیا پھر میں نوان صاحب سے بھی بات کروں گے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئی پرائیویٹ اسکول دیکھیں ان کی کتنی بھاری بھاری فیز ہے رزاق صاحب آپ کے بچے جاتے ہیں سرکاری اسکول مجھے یہ بتا دیئے کہ دنیا میں آپ پاکستان میں جن لوگوں نے نام کیا پاکستان کا کسی ایک کا نام بتا دیئے جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا ہوں میں آپ کو ایک ہزار نام بتا دوں گا اس دور میں تو پرائیویٹ اسکول ہی نہیں تھے اس دور میں ہی نہیں تھے یہ ملائی نہیں تھے یہ بیماری نہیں تھے میری ہر سننے نا پہلے اس کے لیے سرکاری اسکول میں داخلے کے لیے سفارشیں چاہیے ہوتی تھے آج کیوں ہوا یہ کیونکہ اسپیس بہت زیادہ مل گئے آج پنجاب میں ہے پنجاب میں یہ بھی عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں ایک دفاع کر دیا تھا میں چاہتا ہوں کیا نظام اے کے پی کے کی حالت تو دیکھو اس کے اوپر کردے کی عادت تو دیکھو نومان رزی صاحب سے بات کر لیتے ہیں ان کی عادت ہے کہ خواہ اے عمران خان کو ارے اس نے کیا کیا ہے تباہ کر دیا اس نے پاکستان کو برباد کر دیا سر جی آپ اس کی مثالیں دیتے ہیں سر جی ایک میں نومان رزی صاحب سے بات کر لیتے ہیں اس ملک کو بچنے دو اس ملک کو چلنے دو ٹائم بلکل کم رہے گیا پلیز پڑ تو رہیے پڑ تو رہیے ٹائم کم رہے گیا پلیز پڑ رہی ہے نومان صاحب کی شکلیں دیکھیں اندر رزاق صاحب رزاق صاحب دیکھے آپ لوگ پڑے لکھے ہیں نا تعلیم یافتہ ہیں اس طرح سے بات کر لیتے ہیں پھر رزاق صاحب رزاق صاحب رزاق صاحب کم رزاق صاحب ملک میں سکری کرنی چاہیے ٹائم بلکل کم ہے کیسے دیکھیں گے آپ کیا کہتے ہیں کوئی میاسی دینا چاہیں گے رزاق باجوا صاحب سرکاری سکول کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بچائیے کیونکہ مئر وحاب صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پر ٹیکس ٹیکس کس بات کریں پرائیوٹ سکول میں ہم بچوں کو پڑھائیں سیچورٹی کے لیے پرائیوٹ گارڈ ہم رکھیں کچھرا گلیوں کے اٹھانے کے لیے پیسے ہم دیں سڑکے بنانے کے لیے مولا کمیٹی چندہ دیں بات یہ ہے کہ گھٹر کھلوانا آؤ تو ہم پیسے دیں تو بات یہ ہے کہ نہ تعلیم دے رہو اور نہ روزگار ہمارے پرائیوٹ سیکٹر میں کریں ہمارے بچے تو ٹیکس کس بات کا دیں ان کو یہ مجھے بتائیں تو یہ حکومت سرکار ہے کس کام کی کس کام کے لیے پندرہ پندرہ سال سے جو پروٹوکول کے مزے لے رہے ہیں اور جو پیسوں کا زیادہ کر رہے ہیں اور سند اسیمبلی کی شاہیانہ شاہن طریقے پندرہ سال سے ہمیں بیسوں سال ہے بھائی آپ آؤ نا جیت کر نومان صاحب لاسٹ کمنٹ کر دیجئے ٹائم بلکل ختم ہو گیا یہی حال ہے جب آپ کسی کی چوری ہم پکڑ لیں گے خاص طور پر ہمارے دو پاکستان پیرس پارٹی ہمیں تو صرف شور مچائے گائے گا اور ان کے بعد دلائل کشنیوں کانکرزے کی دکھانے پر صرف رہیں گے صرف شور شرابہ رزاق صاحب لاسٹ کمنٹ ون لائنر جلدی سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن پر بلکل کام کرنے کی ضرورت ہے خوریم صاحب اور یہ پرائیویٹ مافیا ان کو لوگام ڈالنی چاہیے خوریم صاحب جلدی ون لائنر کراچی میں کوئی بات ہو فوج سیلا بھائے فوج ٹھیک ہے ہر چیز فوج کر رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر پھر سیاسی جماعتیں کر کیا رہی ہیں کیا کر رہی ہیں سلیم صاحب لاسٹ کمنٹ ون لائنر دیکھیں تعلیم کے کوئی بھی منترقی نہیں کر سکتا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو سب مانتے ٹھیک ہے مگر ہم تعلیم کے لئے باتیں کر رہے ہیں تو تعلیم کا بجٹ کم ترین اور تو کم ترین بہت شکریہ نمان رزوی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا ناظرین آج پروگرام میں بہت سارے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں آپ بھی سوچئے گا اور سوچئے گا کہ ان کے جوابات کس کے پاس ہوں گے کون ان سوالوں کا جواب دے گا اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکیبان